ایمام عالم روڈ پر موجود پلاسے میں لگنے والی آنکھ سے بچنے کے لیے کودنے والا شخص جاں بہاک ہو گیا شخص کا نام عمران بتایا چاہ رہا ہے ایمام عالم روڈ پر پلاسے میں لگنے والی آنکھ کی وجہ سے چھے زخمیوں کو سروسز اسپتہ لایا کیا تھا چھے زخمیوں میں سے ایک سخمی جاں بہاک ہو گیا ہے جاں بہاک شخص کا نام عمران بتایا چاہ رہا ہے جبکہ باقی پانچ زخمیوں کی حالت اب خطرے سے باہر بتائی جارہی ہے عام خبر کے حوالے صاحب کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں ایم ام عالم روڈ پر واقعی علی ٹاور میں آگ لگے تھے جس کی وجہ سے ایک شخص نے اپنی جان بچانے کے لیے پلازے کی بلائی منزل سے شالہنگ لگا دی اور اب بتایا جارہا ہے کہ وہ شخص جان بہاک ہو گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہوراں عمر دراز سے جیو مردرات بتائیے گا باقی پانچ زخمیوں کی اب کیسی حالت ہے جی پلکل ام عالم روڈ پر لگنے والی آٹھ کی وجہ سے جو ہے اب دو زخمی جو اور سرویس حسطال پہنچے ہیں آٹھ زخمیوں کی تعداد کی جاتی اور یہاں بھی سرویس حسپیٹل میں پہنچتی جن میں سے ایک جو ہے امران والد اکرف نامی شخص یہ پٹیاس حالت شخص ہے جس نے پلازے سے اپنی جان بچانے کے لیے اچھرانگ لگائی تھی اور اس کی جو ہے ودیت ہو گئی ہے جبکہ جو سات زخمی ہیں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ جو ہے ان کو بیسیکلی دوڑتے زخمے کی وجہ سے جو کی ساتھ کی کتن ہوئی تھی جس وجہ سے ان کو یہاں پہ پٹھائے گا لیکن اب دوکٹرز کی مطابق ان کا کہنا ہے کہ اب یہ خطرے سے باہر ہے اور جو زخمی اپراد ہیں ان میں سے دانیال والد جویز ہے جو دائیس سال کا ہے سوخہ علی ہے والد پرویز ہے جو تیس سال کی حاتون ہے یہ زخیب شاہ والد وقار جو ہیں یہ بھی تیس سال کے شخص ہے جو وہاں پہ زخمی آیا ہے جس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیر وقار والد عباس جو ہے وہ سکیانٹر سال کی پسٹر وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں زلفتار علی والد شبیر احمد پینتیس سال ان کی لومیرہ اور عثمان علی والد صحیح جو ہیں یہ پچیس سال کی اس کی عمر ہے لیکن یہ سارے جو ہیں وہاں پھترے سے ان کی طبیعت جو ہے حالت باہر ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق آپ یہ ان کو بہت شکریہ عمر دراز آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں ایم ایم آلم روڈ پر واقعہ علی ٹاور میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ بھڑکنے کے جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا عمران نے چھت سے کود کر چھالانگ لگا دی جس کی وجہ سے اب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا جبکہ باقی سات مریض اب خطرے سے باہر ہیں